بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سیداز کی چینل اینڈ بلوگنگ تو گائز ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے میری ریسیپی آپ لوگ کو پسند آ رہی ہوگی میں ڈے بائی ڈے آپ لوگ کے لئے ریسیپی لے کے آ رہی ہوں پری رمضان شریف تو آپ لوگ ریسیپی لے کے آ رہی تھی اب رمضان شریف میں صرف اور صرف ٹو ڈیز سے ٹری ڈیز رہنے ہیں تو ریگولر رمضان شریف میں بھی میں آپ لوگ لے ریسیپی لے کے آتی رہوں گی پورے مہینے ہی ریسیپی لے کے آئی ہوں اور پورے مہینے ریسیپی لے کے آتی بھی رہوں گی بس آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ آپ لوگ کیسے کریں گے لائک کریں گے کومنٹ کریں گے شیئر کریں گے اور جو ریسیپی میری بہت اچھی لگی کی وہ آپ اپنے فرینڈز میں اپنے فیملی میمبر میں اپنے خاندان والوں میں شیئر کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ آپ لوگ کی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بیسن کے پکوڑے کی ریسیپی لے کے حاضر ہوں رمضان میں خاصلی کھایا جاتا ہے سپیشلی رمضان میں بیسن کا پکوڑا کھایا جاتا ہے ہر گھر میں بنتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ پری ریسیپی دی دی جائے بیسن کے پکوڑے کی رمضان شریف شروع ہوں گے تو اس میں میں ڈیفرینڈ 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 چیزوں کی ریسیپی آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بیسن کے پکوڑے کی ریسیپی دی جائے تو بیسن کے پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بال لے لیا کچھ لوگ متشکیت کر رہے تھے بیسن کا پکوڑا جو ہوتا ہے وہ اندر سے ربار ربار سا ہوتا ہے اندر سے بیسن جو وہ اچھی طریقے سے پک نہیں پاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ بیسن کا پکوڑا اچھا کیسے بنائے تو بیسن کا پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بال لے لیا ہے اور اس کے اندر تقریباً دو پیالا جو ہے وہ میں نے بیسن لے لیا ہے بیسن لینے کے بعد اس کے اندر میں نے کچھ مسالے شامل کی ہیں اس کے اندر ٹو ٹیبل پی سی میرچ ہے ون ٹیبل حلدی ہے ون ٹیبل گرم مسالہ ہے ہزبے ضرورت نمک ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں نے اچھی طریقے سے پھٹا جو بیسن کو اچھی طریقے سے پھٹ لیا ہے آپ لوگ بھی بلکل ایسے پیٹیں گے کہ میدہ جو ہے بیسن جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ بلکل گاڑا ہو جائے اچھی طریقے سے جو اس پر بلکل بھی ڈھیلا نہ رہے تو گیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیسن جو ہے وہ اچھی طریقے سے میں نے اچھی طریقے سے اس کو گھول لیا ہے بیسن گھول لینے کے بعد ہی ہم اس کے اندر پیاس شامل کریں گے ہری میر شامل کریں گے بارک بارک کٹاوا بیسن اچھی طریقے سے نہیں گھولے گا تو بیسن کا پکوڑا جو ہے وہ آپ کو ربر ٹائپ کا بنے گا اور اندر سے کچھا بنے گا بیسن کو اچھی طریقے سے گھول لیں گے ایک بیسن کی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اچھی طریقے سے گھول لینے کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاس شامل کیا ہے پیاس شامل کرنے کے بعد ہری میر بارک کٹیوی شامل کی ہے اور اچھی طریقے سے کڑائی کے اندر پینے جو ہے وہ تیل کے اندر شامل کر کے اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ہے آپ لوگ رمضان شریف میں ضرور بنایا ہے مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں میں نے پری ریسپی آپ لوگ کو دے دی ہے آپ لوگ ضرور بتائیں مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ نے رمضان شریف میں بنایا تو آپ لوگ کو کیسا لگا اور آپ لوگ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ نیکس ریسپی کس چیز کی لائے جائے اور آپ لوگ بس سسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بس اسی چیز کی ضرورت ہے میں دے بائی دے آپ لوگ کے لئے ریسپی وغیرہ لاتی رہوں گی کیونکہ پورا مہینہ میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لائوں گی عبادتوں کا مہینہ ہیں رمضان کا مہینہ ہیں اس میں آپ لوگ روزہ رکھیں گے پھر آپ لوگ کو افطاری کرنی ہوتی ہو تو افطاری میں آپ لوگ کو اگر کوئی اچھی ڈیش نہ ملے تو آپ لوگ کو افطاری کرنے میں مزہ نہیں آتا اور آپ لوگ میری ریسپی سے اچھی ڈیش ہیں وہ بنا کر پورے رمضان جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھا سکیں گے آپ لوگوں کو میری کوئی ریسی پی اچھی لگے تو آپ لوگ فرینڈز میں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر میں شیئر کریں اور ان کو بولیں کہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تب تک کے لئے بس آپ لوگ مجھے اجازت دیں ملتی ہوں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک اور ریسی پی لے کے بہت جل دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی